بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور اہم کرنے والا ہے السلام علیکم حاتم تائی کوئی افثانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو چھٹی صدی عیسوی میں یمن کے قبیلے کا سردار تھا حاتم کا پورا نام حاتن بن عبداللہ بن سعید ابن عاظم التائی تھا حاتم کی ماں نہائیتی دولت مند اور سخی خاتون تھی جن کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے حاتم کو سخاوت وراست میں ملی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہائیتی سخی شخص ثابت ہوا حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا ورنہ کھانا نہ کھاتا تھا یوں حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بھوت سے قصے گھر لیے لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حقائط اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقعہ ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے اس مقام کو آج حاتم تئی کا آتش دان کہتے ہیں یہ علاقہ آج بھی اثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کام جاب تھا خواب ہو جنگ ہو مقابلہ ہو کھیل ہو یا سخاوت ہو زمانہ جہلیت میں مہہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز دس اونپ زبا کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا یوں تو حاتم کے سخاوت اور فراغ دیلی کے قصے بہت سارے ہیں لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہیں کہ روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں ایک دن حاتم تائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا ایک شخص نے بتایا کہ حاتم تائی کے پاس امتہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہائیت ہی خوبصورت ہیں حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ کا نے کہا جب تک کسی آدمی کو ازمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا اکل کے خلاف ہے بادشاہ نے کہا جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فرام کرو اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور عزیز چیز اس کا تیز رفتار کھوڑا ہے لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا کھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کیا رہا لہٰذا وزیر کے درباری کئی منزلیں تیہ کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم تائی کے گھر پہنچے جب وہ وہاں پہنچے تو مسلہ دار بارش ہو رہی تھی ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہائیتی مشکل تھا لہٰذا میں مانو کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی سبا کر دیا اور دسل قوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت پیش کیا صبح کے وقت جب بارش دھمی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بترور نظرانہ پیش کرتے وزیر کی بات سن کر ہاتم تائی نہائیتی افسوس کے ساتھ کہنے لگا وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات کو کھلا دیا ہے وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا پانچ سو اٹھتر عیسوی میں ہاتم کی وفات ہوئی ہاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدیت ہے قبیلے کا حاکم بنا وہ نوہجری میں مسلمان ہوئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے عدی اپنی قوم کے سردار تھے قوم پیداوار اور مال غنیمت چٹھائی حصہ ان کی نظر کیا کرتی تھی انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا تقیب سمجھتے تھے سردار ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھڑکتا تھا یمن کے قبیلے تیہ نے اسلام کے خلاف بغاوت کی حضرت علی ان دنوں یمن کے گوانر تھے انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا ان میں عدی کی بہن صفانہ تھی یعنی صفانہ بنت حاتم وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئے انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرا باپ بھوکوں کا پیپ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کیسی خوبیاں تھی اگر تیرے باپ مسلمان ہوتا تو یقینا ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ عالی اخلاق کا مالک تھا اور اللہ عالی اخلاق والوں کو پسند فرماتا ہے لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسنے سلوک سے مستاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ